پاکستان میں پچھلے کئی سالوں سے جو سابقہ حکومتیں ہیں مسلملی گیون کی بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی انہوں نے گیس اور تیل کے زخائر کی دریافت کے لیے کوئی حتمی یا کوئی عملی کوئی قدم انہوں نے نہیں اٹھائے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے تیل اور گیس کے زخائر جو ہیں وہ تقریباً یومیا ساڑھے سات فیصد کے حساب سے گھڑتے رہے ہیں کم ہوتے رہے ہیں ساڑھے سات فیصد یومیا پر اینمر 7.5% پر اینمر اور اس وقت جو سندھ کا آپ کا جو کل آپ اس کا ٹوٹل یا دیکھیں کہ اس وقت کمی کتنی آ رہی ہے سندھ کے اندر وہ تقریباً دھائی سو دو سو پچاس ایم ایم سی ایف ڈی گیس کی کمی اس وقت آ رہی ہے سندھ میں اور اس پہ دو تین چیزیں آپ ذہن میں رکھیں یہ اس وقت آرٹیکل 158 سے چیز آگے چلی گئی ہے اور یہی چیز جو ہماری کانفرنس وزیراعظم صاحب نے جس کو شیئر کیا تھا اور اس میں ہمارے صوبائی وزرائیالہ بھی آئے تھے ان کی نمائدگان بھی تھے اور ہم لوگ بھی وہیں پہ موجود تھے وہ اسی بات بھی تھی جو کہ کانسل آف کومن انٹریسٹ کے ریکمینڈیشن پہ ایک کانفرنس ہولڈ کی گئی تھی کہ پاکستان کی چاروں دہائی کے درمیان ایک کنسنسز ہو جائے ایک بامی اس کے ساتھ کنسنسز آ جائے کہ آگے جاتے ہوئے گیس کی جو قیمت ہے یا جو طریقہ کار ہے جو ہم لوگ سیک کرتے ہیں اس پہ ایک آنگی آ جائے اور وہ ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف گیس کی اوپر تھی یہ بھی میں کہتا چلوں کہ سندھ حکومت کے ساتھ ہم لوگ تقریباً ڈیڑھ سال سے بلکہ پچھلے سال بھی آپ پورا دیکھیں تو لور آف تا ہاؤس پہ بھی میں یہ بات کرتا پچھلے سال دسمبر میں بھی اور نومبر دسمبر جائنبری میں کہ سترہ کلومیٹر کا ایک حصہ ہے وہاں پہ پائپ لائن لے کر دی ہے بدقسمتی سے سندھ حکومت نے وہ رائٹ آف وے یا رستہ دینے کا کی اجازت جو ہے وہ ابھی تک انہوں نے نیدی ابھی آج صبح بھی ہمارے پاس دوپیر کو ہمارے کراچی کے بزنسمن آئے ہوئے تھے ان کو بھی ہم نے کہا میری کل کی ٹویٹ بھی میں نے کی تھی کہ یہ سترہ کلومیٹر جو ہمیں رائٹ آف وے یا سندھ حکومت دے دیتی ہے تو ہم لوگ فوراں ہم نے اپنی طرف سے موبیلائز کیا ہوا ہے پر وہ ہمیں دے لیتی ہے تو ہم لوگ جلد اس جلد اس کو یہ پورا کر لیتے ہیں اور اس سے تقریباً ڈیٹ سو ایم ایم سی ایفٹی گیس ہم لوگ سسٹم میں ڈال سکیں گے تو یہ وہ کونٹورز ہیں خد و خیال ہیں جو میں نے آپ کی سامنے رکھنا چاہتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں میں یہ کہوں گا کہ آپ کا اس کا ٹیک اوے کیا ہے بنیادی چیز کیا ہے کہ پاکستان میں گیس کی کمی آ رہی ہے جو ہماری اپنی گیس ہے ہمیں گیس ایمپورٹ کرنی پڑے گی ہمیں جو اس وقت سرکولر ڈیٹ گیس کے شعبے میں تقریباً دھائی سو ارب سے چڑ گیا ہے کیونکہ سابقہ حکومتوں کی ایک غلط پالسی کی وجہ سے اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی آگے جاتے ہوئے ویٹڈ ایبریج کاؤسٹ آف گیس پہ ہم ساروں کو بامیش طرح کے ساتھ اس پہ اگریمنٹ کرنا پڑے گا اور جو فوراں جو ہم نے کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ سرگیوں کی پلاننگ اور اس پہ ریشننگ ہمیں کرنی پڑی گی کئی سیکٹرز کو سی این جی کو کئی جگہوں کو ہمیں کم دینی پڑی گی کئیوں کو اڈجسٹ کرنا پڑے گا اور جو سترہ کلومیٹر ہے وہ ہمیں جلد اس جلد بنانا پڑے گا بشرت ہے کہ گورنمنٹ آف سندھ ہمیں رائٹ آف میں دے 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 اس وقت جو شورٹیج ہے کراچی میں یا سارے سوئی سرگل سسٹم میں دسمبر اور جنوری میں جب سرگیاں آ جائیں گی تو یہ شورٹیج دھائی سو سے بڑھ کے تقریباً چار سو پہ چلی جائے گی اور اسی وقت سوئی نارترن کے سسٹم میں دسمبر اور جنوری دو مہین میں جو ونٹر کے ہمارے ہارڈ ونٹر رکھیں سوئی نارترن کے سسٹم میں بھی تقریباً تین ساڑھے تین سوٹی شورٹیج ہوگی سو ہمارے لئے اس وقت یہ بھی ممکن نہیں ہوگا کہ ہم سوئی نارترن سے کچھ کیا گورٹ کر سکیں سوئی سرگل کی طرف سو ان امامل کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کر کیا رہے ہیں جیسے عمر بھائی نے کہا ہم تقریباً ایک سال سے ڈیڑھ سال سے سنگ گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں راہداری دے رہے ہیں ہمیں پورٹ کاسم سے ایک سترہ کلومیٹر کی پائپ لینگ ڈالنے ہیں جس میں کچھ حصہ سنگ گورنمنٹ کی زمین سے گزرتا ہے اگر وہ ہمیں مل جائے رائٹ آف وے جس کا ہمیں سنگ گورنمنٹ کے منسٹر اینرجی نے چند دن پہلے بھی وعدہ کی ہے کہ وہ اگلے ہفتے آٹھ دن میں ہمیں یہ دلوا دکھیں لیکن یہ معاملہ جیسے میں نے کہا تقریباً ڈیڑھ سال سے چل رہا ہے اگر وہ ہمیں مل جائے تو ہم کریں گے یہ جو ہمارے دونوں آئیلن جی کے ٹرمنلز ہیں جو اس وقت تقریباً بارہ سو کے قریب چل رہے اس مہینے وہ ہم دسمبر اور جنگری میں ان کو بارہ سو کی بجائے تیرہ ساڑھے تیرہ سو تک چلا سکتے لیکن وہ گیس موو کرنے کی ہمارے پاس اس وقت کپیسٹی نہیں ہے پائپ لینگ کی وجہ سے سو اگر سندھ گورنمنٹ ہمیں یہ راہداری دے دے اگلے چند دن میں تو انشاءاللہ ہم دن رات کام کروا کے دسمبر کے وست تک اس پوزیشن میں آ جائے گے کیجئے جو شوٹیج سندھ میں آ رہی ہے کراچی میں آ رہی ہے دسمبر جنوری میں جو چار سو تک چلی جائے گی اس کو ہم قدر بہتری لاسکتے ہیں لیکن اگر یہ پائپ لائن کا راستہ ہمیں نہ ملا اور اگلے چند دن میں نہ ملا کیونکہ فیزیکلی اندھے سترہ کلویٹر کی لائن ڈالنی ہے تیس انچ لی تو پھر اس صورتحال اور خراب ہو سکتی ہے کراچی شہر میں انڈسٹریلس کی اپاٹی کی سو یہ تو امیجیٹ ہے لانگ ٹرم آپ سب کو معلوم ہے کہ جو ٹرائی مینسٹر سیکریٹریٹر میں سارے دن کا سامنا بکھا نو ستمبر کو اس میں ہم نے ای 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 پی بڑھانے کی پودکشن بڑھانے کی کافی چیزیں ڈسکس کی اور ان سب پہ کام شروع نہیں کر دیا لیکن امیجیٹ شارٹ ٹرم جو اس وقت صورتحال کراچی میں اور صورت صدر میں اس سے ڈیل کرنے کے لیے ہمیں سندھ گورنمنٹ کا تعاون چاہیے اور یہ جو اڈیشنل الانجی ہم لائے گئی یہ کراچی شہر میں ہی استعمال ہونی ہے سو اگر ہمیں یہ رائٹ آف میں نہ ملا تو اس کا سب سے بڑا افیکٹ کراچی شہر میں ہوگا جو ہم نہیں چاہتے کیونکہ اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ ایکسپورٹرز کے پاس اچھی آرڈر بک ہے آج بھی ہماری تقریباً کراچی کے دس بڑے ایکسپورٹرز کے ساتھ کافی طبیل ڈسکیشن ہوئی ہے کل شام میری اپٹما کی ساری ٹیم کے ساتھ ہوئی ہے جس میں کراچی کے بھی لوگ تھے اور ہم ان کو یہی سمجھا رہے ہیں کہ ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ ان کی سپلائے جس حد تک ہم برقراب رکھ سکیں تاکہ ان کی افیکٹویاں چلتی رہیں اور ایکسپورٹ پر افیکٹویاں آئیں لیکن یہ کپنے کے بھی ہمیں صرف درمت کا بھی تابند چاہیے اور ہمیں انڈسٹریز کا بھی تابند چاہیے سو یہ صورت احال کی جس کی وجہ سے کافی لوگ پریشانی کا بھی شکاہ تھے اور جہاں تک رسیدنشل کنزیومرز کا تعلق ہے کراچی میں جب شارٹے جتنی زیادہ ہو تو پریشر ڈرپ ہو جاتا ہے اور جب پریشر ڈرپ ہوگا تو پھر وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ میں نے صرف انڈسٹری کا پریشر افیکٹ کرنا ہے وہ سارے سسٹم میں پریشر ڈرپ دیتا ہے